بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا مدینے سے مرید مشکلہ ہی دوار مدینے سے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصرفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیب وَلَا تَأْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُجْلُوا بِهَا الیلَى الْحُكَّامِ لِتَأْقُلُوا فَرِيقاً لِتَأْقُلُوا فَرِيقاً من اموال الناس بالإثم من اموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظيم قَالَ اللَّهُ تَبَالَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِلًا وَعْبِلًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْتِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ زَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ مِلْكَ الْقَرِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْكَ الْقَرِيْهِ مِلْكَ الْقَرِيْهِ حبیب اللہ فرقی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علی و یا حبیب اللہ واجب سب عظیم سامینی زیبقار آزرینِ محفل عشاقانِ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان لسالانِ صحابہِ کرام محبانِ اہلِ واجع عظام اور عقیدت مندانِ اولیاءِ کرام اللہ تبارک و دعا جل جلالہو وَأَدَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْضَ مَشَانُهُ وَأَعْضَ مُقَدَّسِ مُتَاحَرُ عبادتوں ریاضتوں ذکر ازگار اور تمام تر اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں کا مدار رزقِ حلال پر ہے جس کا رزق حلال نہیں ہے اس کی عبادت بھی نام مقبول اس کی دعائیں بھی نام مقبول رب رازق ہے وہ کسی کو بھوکا تو نہیں رکھتا جو اس نے کسی کے مقدر میں کیا وہ ضرور عطا فرماتا ہے لیکن جس چیز کا نام برکت ہے جو مانگنے سے اللہ عطا فرماتا ہے وہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک رزق حلال نہیں ہوگا اسی حوالے سے آج کا مختصر سا بیان بھی آپ ازاد کے گوش گزار کر رہا ہوں رزق کو ناجائز بنانے میں اور رزق کو حرام کرنے میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے رشورت کیا نام ہے پوچھے بولئے بڑا مشہور و معروف سا لفظ ہیں اور شاید ہی کوئی اس سے بچا ہوا ہو یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے نیک بندے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام بھی قائم و دائم ہے لیکن جنتی کے کوئی افران ہوں گے اللہ ماشاءاللہ اور آج کل ہم نے تیزیم بھی آفتہ ہے نا ہم پڑے دکھے ہیں سمجدان ہیں جہاں دیدہ ہیں ہم نے رشورت کا نام بدل کے پیار و محبت جات دیا ہے کیا بولئے نا ہم نے اس کا نام پیار و محبت جات دیا جہاں رشورت دینی ہو رشورت دینی ہو اچھا کچھ تھوڑا پیار و محبت پھر کونہ چاہیے جی کونی مسئلہ نہیں ہوئی جیسی لیکن زیر کا نام شید رکھنے سے وہ شید مجھے بول گیا نا نہیں بن جاتا زیر زیر نہیں رہے گا وہ اپنا اثر دکھا کے رہے گا ایسا نہیں ہے کہ آگ میں آپ چلانگ لگا جائیں اور کہیں کہ میں بال کی تھنڈی ہوا کھانے جا رہا ہوں تو وہ آگ آپ کا لحاظ کر جائیں گے جس نے میرا نام بڑا اچھا رکھا ہے لہذا میں ایسے کچھ نہ کہوں ایسا نہیں ہوگا آگ اپنا اثر بولیے نا دکھائے گی آپ نے فرمایا وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَهُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ آپس میں کیا مطلب مسلمان مسلمان کا مال بھائی بھائی کا مال دوست دوست کا مال حاکم بحکوم کا مال استاد شاگرد کا مال جو رشتہ جہاں پہ بنتا ہے وہ آپس میں ہے مال دوسرے کا ناجائز طریقے سے اسے حاصل کر کے اگر اپنا بنانے کی کوشش کی جائے تو قرآن کہتا ہے یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا ہے ماملہ کوئی ہو موقع جمع کوئی ہو کیس کوئی بھی ہو ادھادہ کوئی بھی ہو کام کوئی بھی ہو لیکن جہاں پہ یہ معاملہ ہے گا تو اسے قرآن رد کرتا ہے قرآن اس کی مضمت کرتا ہے قرآن ہمیں اس سے روکتا ہے وَتُنُلُو بِهَا اِلَى الْحُکْتَامِ اور دوسروں کے مقدمے آدموں کے پاس نہ لے جاؤ لِتَأْفُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْقِسْمِ تاکہ تم لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ کسی ایک فریق کا مال تم کھاؤ آدموں کے پاس نہ لے جاؤ اس لیے کہ اس پہ مقدمہ کرنے اس کا مال کسی طریقے سے اپنایا جائے اسے ہٹب کیا جائے قرآن نے منع گیا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے ہوئے یہاں پر علماء نے ہمارے لیے ایک نکتہ وہ لکھا ہے فرماتے ہیں رب نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا یہ سزائیں اس کے لیے ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے حرام کھائے جانتے ہوئے جو نادہ نستہ نہ جانتے ہوئے کسی کا مال کھا لے اسے رب سزا نہیں دے گا اسے رب سزا نہیں دے گا اب بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ ہمارا حق نہیں ہوتا لیکن ہم اسے حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اس کا نام رشوت ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام رشوت ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کے بارے میں میری آقا قریب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ ابرابی ہیں کتاب کا نام ہے مسند احمد حدیث نمبر چھے ہزار چاند سو چار ہے آقا قریب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعنا رسول اللہ بلے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لعنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشی والملتشی او کم آقا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آقا قریب علیہ السلام نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر آقا نے لعنت فرمائی ہے آقا نے بولیے لعنت فرمائی ہے لعنت تھچکار عام آمی کی زباد سے بھی اگر میں اپنے لئے سنو تو میرا خون گھول جاتا ہے میرا پارہ ہی ہو جاتا ہے میرا بلنٹ پلیشر بڑھ جاتا ہے کہ تم نے میری اوپر لعنت بیجی لیکن کیا بجا ہے کہ رشوت لیتے ہوئے رشوت دیتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے کہ دینے اور لینے دونوں پر دینے والے لینے والے دونوں پر رسول اللہ لعلانت فرمائی ہے آدمی آپ رحمت لعالمین ہیں آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے آپ محب فرماتے ہیں درددر فرماتے ہیں لیکن یہ جلم ایسا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آقا برددر فرماتے ہیں میں ان دونوں پر آپ سے کہلواؤں گا لعلانت فرمائی ہے یہ کچھ معمولی بات تو نہیں ہے اگر اس کو تصور میں لایا جائے ہم آجل یہ بلے بتائیں قبر میں کام کون آئے گا بولیے آگئی تو ہم آئے دیرا عشر میں کام کام آئے گا جس جس مجلہ پر ہمیں ضرور ہوگی کون ہمارے کام آئے گا رسول اللہ کام آئے گے اور رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو دونوں یہ کام کریں گے وہ میری رحمت کے اقرار نہیں وہ میری رحمت کے اقرار یہ بھی کچھ کم نہ تھا لیکن تبلی حدیث سونے لے دو اگر ضمیر زندہ ہے اگر اندر کا ضمیر آواز موجود ہے اگر تو اور کام دیں گے یہی آئی ہے عبداللہ بن عمر بن العاص کتاب بھی وہی ہے اس یولی حدیث ہے چھ ہزار چار سو پانچ وعنہو منیس روایت کیا لعنت اللہ عبر راش وال مرتش رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر اللہ کی لان کس کی مجھے بولئے پہلے کس کی تھی رسول اللہ کی اب کس کی ہے مجھے بتائیے کچھ در باقی رہا کچھ در باقی رہا کہا جائیں گے جب خرار کو بھی ناناز کر دیا رسول کو بھی ناناز کر دیا مجھے بتائیے تیسہ دروازہ کونسہ ہے جو کٹ کٹ آئے کہا جائیں گے گھر میں کم کم نہ جلے کوئی بات نہیں گھر میں خانوز نہ جلے کوئی بات نہیں گھر میں دو منزلہ چار منزلہ کوٹھی نہ بنے کوئی بات نہیں سوم و شام ملک مسلم نہ کھئے کوئی بات نہیں رسول اللہ راضی ہو جائے قبر میں آسانی ہو جائے تو یہ زندگی کم یا وہ زندگی بھی کم یا لیکن ہم نے اس زندگی کو اس پر قربان کر دی جو عرضی ہے جو چند لغات کی ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں کب سانس پھڑ جائے اور وہ جس جس کی انتہائی ہو ہی ہم اس کو اس پر قربان کر دیا حالان میں چاہیے یہ تھا کہ ہم اس پر قربان کر جائے ہم مقابلہ نہ کر جائے نا کہ اس کے بچے فران سکول میں تو میرے اس پہ میرے بھی اس سے اگلی سکول میں جانے چاہیے اس کا بچہ ہم بیس کر رہا ہے تو میرا جی نہیں کیوں نہ کرے ہم مقابلہ نہ کرتے ہم اس زندگی پر قدلن لگا دیتے ہم اس پر پیلت اٹھا دیتے رسول اللہ کی ہدایت کا قرآن کی ہدایت کا ہم اگلی زندگی کے لیے جار ہو جاتے لیکن یہ اس کے فضل کے بغیر مونٹن نہیں ہے اس کا فضل ماننا چاہیے صبح شام اس سے دعا کرنی چاہیے اگلی حدیث سن لیے حضرت سومان رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ غاوی ہیں اب یہاں پک دو کیریکٹر تھے اب ایک تیسا کیریکٹر بھی آ رہا ہے میڈل مین کا یا تک دو تھے ایک لینے والا دوسر لینے والا اب ایک تیسا کرتے والا حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا بلکہ راوی کہتے ہیں لعنہ رسول اللہ سم اللہ تعال علی و سلم الرائش والمردش والرائش یعنی اللذی یمجی بینہما او کم آقاد آقا علی صلی اللہ نے لعنہ فرمای حضرت سبحان راوی ہیں محسن امام احمد کی حریز ہے حریز نمبر 64007 ہے کیا فرماتی ہے کس پر رشوت دینے والے پر رشوت لینے والے پر ارغائش تیسا کریکٹر جو دوموں کے ترمیان میں واسطہ بنتا ہے جو رابطہ کرواتا ہے ادھر بھی تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں اور مدر بھی تعلق قائم ہے ترمیان میں ہے اور معاملہ ہوتا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں وہ اپنے جانے والے اپنے بھائی ہیں دوست ہیں کوئی بات تھوڑا بہت پیار بہت بہت پتہ یہ آپ کو آج کل بس کیا کریں جی پھر دل تو نہیں کرتا لیکن بس وہ مل کرنا پڑے گا اب بیس ہزار دلوائے پال ہزار اپنا پنکا اس کا یاد آگا تیسا کرت میرے آقا نے تینوں کو شامل فرما لیا اور اگلی بات میں بلکل مختصر کر رہا ہوں صرف ترجمہ نہ رہوں گا عدد عمر بن علی حاص حضی اللہ تعال آن ہو یہ راوی ہیں آمین قوم یظہر فیہ مر ریبا اللہ افز بس سنا آقا قریم اللہ صلی اللہ سلام نے ارشاد فرمایا راوی کہتے ہیں میں نے خود آقا قریم صلی اللہ سلام سے سنا آپ نے فرمایا جس قوم میں سود رواد پا جائے آقا فرما جائے وہ قوم قہ جسالی کا شکار ہو جاتی تندستی کا ہم ہیں یا کوئی نہیں پوچھے بولیں گندم ہماری اپنی ہمار ملک زری ہماری ملک میں بیش بار گندم لیکن ساری سارے پہلے دیکھ لو اس کے بعد ڈبل سے واپس لے گیا اپنا ملک زری ہونے کے با وجم اور آپ مبار کو میں آنے سے پہلے ایک کلپ میں نیو نیوز کا کہ زری صاحب نے چند دن پہلے شکوا کیا تھا میری تنخواہ کم میں گزارا نہیں ہوتا پارلیمنٹیلینز نے ان کی تنخواہ میں اضافہ کر دی ہے دو لاکھ سے چھ لاکھ کر دی ہے آپ کو مبارک ہو خیار مبارک تو کہہ جائے کسی گریب کا بھلا خیال ہوتا لیکن مزیادہ غریب تھا اس لئے اس کا خیال ہوا اگلی اگلا جملہ سنیئے آقا کریم علیہ صلی اللہ اسلام کا وَمَا مِن قَوْمِن يَلَّا رُفِيهِ مُرْوشَا اِلَّا رُحِذُوا بِالْرُعْبِ اَوْ کَمَا قَال آقا فرمج ہے جس قوم میں رشوک عام ہو جائے اس قوم کا روب غتم ہو جاتا ہے مجھے بتائیے دنیا میں کہیں ہمارا روب ہے کہیں ہمارا روب ہے نہیں کیوں اس لئے کہ ہم نے خود اپنے پاؤں کو لگی ماری ہم نے خود اپنے پاؤں کار رہی ہیں باقی حدیثیں چھوڑ رہا ہوں اسی کو مکمل کروڑا دو جملوں میں ایک یہ حاکم کوئی بھی کسی بھی شیر پہ بیٹھا ہو اسے توفہ دینا نہ جائے اس کا لینا بھی حرام اسے دینا بھی حرام اس لئے کہ یہ بھی ایک رشوت ہوتی ہے ایک ریڈی والے کو کوئی توفہ نہیں دیتا گری میں چھار دینے والے کو توفہ کیوں کوئی نہیں دیتا اس لئے کہ وہ کہیں کام نہیں آتا حاکم کو توفہ جو ملتا ہے وہ توفہ نہیں وہ لینے والا بھی جانتا ہے دینے والا بھی جانتا ہے بیلی کریں منع فرما حدیث اس پر موجود ہے حضرت اگرامی آئیے یہ وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اپنے آپ کو جہنم کے حضاب سے بچانے کا اکھڑ جائے گا جب سانس نکل جائے گی جب آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بار پھر کوئی موقع باقی نہیں رہے گا اور اس سانس کا آپ نے نہیں بتایا کہ یہ کتنے سانسیں باقی ہیں کتنی باقی ہیں مجھے یہاں سے اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو آپ کو یہاں سے ابھی فجر کو میرے دوست میرے پروسی مجھے بتا رہے تھے یہ سامنے پسٹ آفیس کے سامنے ایک میڈیکل سٹور ہے بہت بڑا تین بھائی تھے تینوں جگہ پہ خود ہم کتنے پروگرام بناتے ہیں بس دعا کریں اللہ حلال کی عطا فرگائے چاہے آدھی جو نہ ہو اللہ حلال کی عطا اللہ